اچھا علی ہمیں یہ بتاؤ کہ آپ کس کلاس میں پڑھتے ہیں اور کون سکول میں پڑھتا ہے علی پہلے تو میں دلائیڈ ببلی سکول میں پڑھتا تھا اور فائف کلاس میں جب میری یہ وزیر آجم والی ویڈیو والے لگی ہے تب انہوں نے مجھے سکول سے نکال دیا اور کہ غیر سیاسی بچے ہونے چاہیے تو اب میں الہیڈ ببلی سکول میں پڑھتا ہوں بہت بہت سکول ہے اور اب میں فور کلاس میں پڑھتا ہوں ہماری سپیشلسٹ ٹیچر اور دوسرے ہمارے جو انڈرگراؤن ٹیچر ہیں جو ہیڈ ماسٹر ہیں سب کو میرا سلام اور سپیشلسٹ ہیں وہ ہیں میلے یہ بتاؤ کہ آپ کو جو دلائیڈ سکول ہے انہوں نے کیوں نکالا مطلب یہ کیسے ہوا یہ ویڈیو والے لگے کہتا ہے کہ بچے غیر سیاسی ہونے چاہیے اگر بچے غیر سیاسی ہو اور بچے کو سمجھ ہو تو کیا وہ بچوں کو سکول سے نکال دیں گے جی نکال دیں گے کہ دوسرے بچے کو بھی یوں سیاسی کرتا ہے ناظرین علی کے مطابق اسے پچھلے سکول دلائن سکول سے نکالا گیا صرف اس لیے کہ اس نے اپنا ویو دیا اس کے ظاہرے ماشاءاللہ سے پولیٹیکل نالج کافی زیادہ ہے ٹیلنٹیڈ بچہ ہے اور اسے سکول وانہ نے کہا کہ بچے غیر سیاسی ہونے چاہیے یعنی کوئی بچہ اگر اس کو نالج جو چیزوں کی اور ڈیپ انڈسٹینڈنگ ہو تو اسے سکول سے نکال دیا جائے گا یہ مطلب سوچنے والی بات ہے کہ صرف اس بیس پہ نکالا گیا کہ یہ بچہ باقی بچوں کو سیاسی نہ کر دے مطلب یہ بہت بڑا علمیاں ہیں اچھا تو ابھی آپ جس سکول میں پڑھتے ہو آپ وہاں سے خوش ہو بہت خوش ہوں اور ہمیشہ میں سب کو سلیشن دیتا ہوں جو بھی بچے ہمارے لائٹ سکول میں داخلہ لیں بہت اچھا سکول ہے بلکل صاف صفائی کے لحاظ سے پڑھائی کے لحاظ سے اور ٹیلنٹین بچوں کو وہ بہت شیئر بہت کرتے ہیں ایسے سکول ہونے چاہیے جہاں پہ بچے بچوں کو مزید جو ہے نکھارا جائے ان کے ٹیلنٹ کو بڑھا جائے اچھا یہ بتاؤ علی کہ آپ کا ابھی پاکستان میں جو آپ کا پسندیدہ جو ہے پولٹیکل لیڈر کون ہے میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ اگر میری والدہ کو لیڈر بنا دیا جائے پاکستان میں کچھ کر سکتی ہے آپ کی والدہ کو پرائیم منیسٹر بنایا جائے تو کچھ کر سکتی ہے کیا کیا کریں گے آپ کی والدہ والدہ تو ان کے اپنی جذبہ اپنا جنون ہوتا ہے میں نہیں بتا سکتا پر میرے لحاظ سے جیس سے میں ان کی بولی بولنا ہوں وہ ان سے بیٹر جن تھی آپ ووٹنگ کریں جو علی کی والدہ جو ہے پرائیم منیسٹر بنایا تو علی کا کہنا ہے کہ وہ ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے اچھا علی ہمیں یہ بتاؤ کہ علی جو ہے بڑے ہو کے کیا بننا چاہتا ہے کیا خواب ہے علی کے میں بڑے ہو کے ایک بزنسمن بننا چاہتا ہوں اور ایک فاؤنڈیشن کھولوں گا وہ بھی مجھے ممہ نے صدا دیا بتاؤں کو انسی فاؤنڈیشن جیسے ہی دی فاؤنڈیشن ہے انہیں تو وہ گھر کے ریش دیتے ہیں جیسے میں جیسے لوگوں کو بھی میں کربار کھول کے دوں گا مطلب سال وغیرہ میں سال کھلواؤں گا بچوں سے جیسے یہاں بچے پھرتے ہیں کوئی بڑے ان کو کام دوں گا مطلب یہ ایک سال ہی در کھول کے دوں دوسری جگہ علی کس چیز کا بزنس کرنا چاہتا ہے کیا مائن میں علی کے کہ میں یہ بزنس کروں گا میں اپنا بزنس مطلب ایسی چیزوں کا موسیقی